اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عبدالچبار اور آپ دیکھ رہے ہیں نمبر ون انفرمیٹیو چینل دوستو آج میں جو بات کر رہا ہوں وہ کینیڈا کے سٹیڈی ویزے کے اوپر آپ سے کچھ اہم اور امپارٹنٹ آپ سے انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں جو دوست جو فرینڈز جو ہے وہ کینیڈا میں سٹیڈی ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ میرے ہر پوائنٹ کی ان کو سمجھ آسکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کینیڈا میں سٹوڈنٹ ویزے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کینیڈا نے کون کون سی اس میں جو ہے وہ تبدیلیے کی ہیں وہ میں آپ کو نمبر وائز بتاتا ہوں اور ان میں آپ کیسے جو ہے وہ بارگینی کر کے اور ویزے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور ان کون سی ایسی نئی شرائط ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہیں ان کو جاننا سب سے پہلے تو کینیڈا نے دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ چینجنگ کی ہے انہوں نے سٹوڈنٹ ویزے کے لیے جو ہے ایس ٹی سی جو ہے وہ ایک نیا قانون سسٹم لاغو کیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ آف لائن ایس ٹی سی ہے تو دوستو ایس ٹی سی سمجھنا بہت ہی امپارٹن ہے کیونکہ بہت سے پہلے سٹوڈنٹ ایسے ہوتے تھے جو اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنواتے تھے چھ مہینے کی تین مہینے کی اور اس کے بعد وہ اپلائی کرتے تھے جو امبیسی ہے وہ ان کی بینک سٹیٹمنٹ چیک کرتی تھی پھر ان کو ویزا دیتی تھی لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا اس میں تبدیل ہی کر دی ہے انہوں نے ایسا کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ دو خات کرنے میں جو ہے وہ سب سے آگے ہوتے ہیں اور جو جب وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس جو ہے وہ اس کی انفرمیشن چلی جاتی ہے تو پھر اس چیز کا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو آپ کور کیسے کرنا ہے تو اب انہوں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کو ایک سال کی فیس جوہا کروانی پڑے گی کسی یونیورسٹری میں یا کسی کالج میں جس میں بھی آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں دوسرا یہ کہ ان کے جو بینک ہیں ان میں آپ نے دس ہزار ڈالر سے یہ دس ہزار ڈالر تک یا اس سے تھوڑے سے اوپر اپنے پیسے وہاں پہ رکھوانے ہوں گے وہ پاکستان میں اسلامیک بینک ہے دبائی اسلامیک بینک ہے میزان بینک ہے یہ کام کرتے ہیں بہ آسانی اور یہ چیزیں اس کو بولتے ہیں ایس ٹی سی تو اس میں یہ ہے کہ آپ ان کے اکاؤنٹ میں جب پیمنٹ رکھیں گے تو وہ آپ ہر مہینے جو ہے وہ اس سے چیسو ڈالر یا ون تھاؤزن ڈالر تک آپ نکوال سکتے ہیں اور فرسٹ مہینے میں آپ جو ہے وہ دو ہزار ڈالر تک بھی اس کاؤنٹ میں سے پیسے نکال سکتے ہیں یہ طریقہ انہوں نے اس لئے کیا ہے کہ پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ جناب جب ان کی ویزا لگ جاتا ہے جب وہ جانے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے جو ہے اس کاؤنٹ سے نکال کے جس سے لئے ہوتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں تو وہ کینیڈا چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے پھر کام کرتے ہیں یا باغ جاتے ہیں تو جو ہے وہ اس طریقہ انہوں نے یہ قانون جو ہے وہ لاکو کیا ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو سٹوٹن ویزا اگر آپ نے لینا ہے تو اس کے لئے تین چیزیں آپ کے لئے بہت ہی امپارٹن ہیں نمبر ون ہے کہ آپ کی اپنے کورس کے ساتھ ریلی وینسی ہونی چاہیے کیوں مثال کے طور پر کہ آپ اگر سیول انجینر ہیں تو آپ نے آگے بی ایسی بھی اور بی ٹیک بھی سیول انجینرنگ میں ہی کیا ہو اور آگے ایم ایسی میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کا کورس جو ہے وہ بلکل ریلیٹیڈ ہونا چاہیے اور اس میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے اگر گیپ ہے تو وہ آپ کو کور کرنا پڑے گا اس کے بعد ہے کہ آپ کا فائنانچلی بیگرونڈ جو ہے وہ سٹرانگ ہونا چاہیے آپ کے پاس جو ہے وہ اماؤنٹ ہونی چاہیے اور ان کو شو کروانے کے لئے ان کے اکاؤنٹ میں آپ دس سار ڈالر سے پندرہ ہزار بیچ سار ڈالر تک رکھیں گے تو بھی آپ کے چانسی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ویزا لگنے کے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ کونسی یونیورسٹی کونسا کالج چوز کرنا ہے وہ ایک اچھا ہونا چاہیے جس کا ایک کالج کا بیگرونڈ ہو جس میں جو ہے وہ آپ آسانی سے جس کالج میں دہالہ نہیں ملتا وہ اچھا کالج ہو اس کا تو وہ چیز آپ کے لئے بہت ہی امپارٹن ہے تو موسٹلی یہ آپ سے بتانا تھا کہ یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو ویزا بہت ہی آسانی سے مل جائے گا ویسے بھی پاکستانیوں کا سٹی سی میں بھی فیفٹی فیفٹی پرٹن چانس ہوتا ہے ویزا لگنے کا میں نے اور ملکوں کے دیکھی ہیں جیسا کہ انڈین ہیں بنگالی ہیں یا وہ سی لنکر ہیں تو ان کے ویزے کا جو ریشو ہے وہ بہت ہی ہائی ہے پاکستان سے تو اگر آپ پاکستان سے اٹھ کے کسی اور ریجن سے اپلائی کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کے ویزیا لگنے کے چانس بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں تو باقی پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو اس میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کون کون سے آپشن ہے کہ آپ اپنا ریجن تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو میری پریویس ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے تو اگر آپ اسٹیلیا کا ویزا پلائی کرنا چاہتے ہیں تو میری آرڈیو اس کے اوپر بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور تینکس فور واشنگ اس ویڈیو